یہ اردو ریڈیو قطر ہے باب عبید تاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سمات کیجئے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کورونا سے مقابلہ کرنے کے لیے ایران کو فوری طبی امداد بھیجنے کی ہدایات جاری کی ہیں کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے قطر نے کئی ملکوں کے شہریوں کے لیے آن رائیول ویزا آرجی طور پر سسپینڈ کر دیا ہے جبکہ ملک میں کورونا کے نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ آج کورونا کے چار کنفرمڈ مریض شفایاب ہو کر گھر جا چکے ہیں کورونا وائرس تقریباً پوری دنیا میں پھیل گیا ہے اور یورپ اور ایشیا کے بعد اب افریقی ملکوں میں بھی کیسز سامنے آ رہے ہیں اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ہدایات جاری کی ہیں کہ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کو فوری طور پر طبی امداد روانہ کی جائے اس طرح اس بیماری کی روک تھام میں قطر عالمی سطح پر بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے کیونکہ جس طرح یہ بابا پھیل دی جا رہی ہے پوری دنیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ کندے سے کندہ ملا کر اس کا مقابلہ کرے کورونا وائرس پوری دنیا کے لیے ایک مشترکہ چیلنج بن گیا ہے کورونا وائرس یا کوویج نائنٹین کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے قطر نے کئی ملکوں سے آنے والے افراد پر پہلے ہی ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی اور اسی زمین میں قطر کے سرکاری رابطہ دفتر نے اعلان کیا ہے کہ کل اتوار پندرہ مارچ سے یورپ کے کئی ملکوں کے شہریوں کے لیے آن رائیول ویزے کی سہولت آرزی طور پر سسپنڈ کی جا رہی ہے سرکاری بیان کے مطابق ان ملکوں میں اٹلی، فرانس، جرمنی اور اسپین کے شہری اور ان ملکوں سے آنے والے افراد شامل ہیں البتہ ان ملکوں کے جن شہریوں کے پاس قطر کا اقامہ ہوگا ان کو ملک میں داخلے کی اجازت ہوگی لیکن ان افراد کو چودہ دنوں تک طبی نگے داشت یا کورنٹین میں رکھا جائے گا بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ احتیاطی اقدامات کے تحت سودان سے آنے والے مسافروں کو بھی قطر میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی چاہے وہ ویزے پر ہوں یا ان کے پاس قطر کا اقامہ ہو حکومت قطر نے تمام شہریوں اور یہاں رہنے والے تمام افراد کو بھارا ہے کہ وہ فی الحال انتہائی ضرورت کے تحت ہی سفر کریں بیان میں کہا گیا ہے کہ نیشنل ہیلت آتھارٹیز اور انٹرنیشنل ہیلت آرگنیزیشن کی ہدایات اور مشوروں کے مطابق باوقت ضرورت مزید قدم بھی اٹھائے جا سکتے ہیں قطر میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے لیکن یہ نئے سامنے آنے والے تمام مریض پرانے مریضوں کے ساتھ رابطے میں تھے وزارت سہت نے آج سترہ نئے کیسز کا اعلان کیا ہے اور ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ تمام مریضوں کی حالت اسٹیبل ہے اور ان کو بالکل الگ تھلگ رکھا جا رہا ہے جہاں ان کی مکمل میڈیکل کیر کی جا رہی ہے اس طرح آج چودہ مارچ دوہزار بیس تک قطر میں کنفرمڈ کرونا مریضوں کی تعداد بڑھ کر تین سو سینتیس ہو گئی ہے وزارت سہت نے اتمنان دلایا ہے کہ ملک میں صورتحال پوری طرح کنٹرول میں ہے اور متعلقہ ادارے ان مریضوں کے ساتھ رابطے میں رہنے والے تمام افراد کے ضروری میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کر رہے ہیں وزارت سہت قطر نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ کرونا کے زیر علاج مریضوں میں سے چار مریض مکمل طور پر سہتیاب ہو گئے ہیں کنفرمڈ مریضوں میں سے سہتیاب ہونے والے یہ پہلے چار مریض ہیں قطر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے متعدد اہم اقدامات کیے گئے ہیں اور ان اقدامات کے فوری اور شاندار نتائج بھی سامنے آئے ہیں سپریم جوڈیشری کانسل نے اپیل کورڈ اور سیشن کورڈ میں جاری مقدمات کی سماعت کو کل بروز اتوار پندرہ مارچ سے اگلے نوٹس تک ملتوی کر دیا ہے جن میں لیبر اور رینٹل ڈسپیوٹ کمیٹیز کی ہیرنگ بھی شامل ہیں اسی طرح وزارت تعلیم نے طلبہ و طالبات کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے تمام تعلیمی اور تربیتی داروں کو بند کر دیا ہے جن قطری سکولوں کے طلبہ کے کچھ پیپرز رہ گئے ہیں ان کو نیکس ٹرم کے امتحان میں زیادہ نمبروں کے پیپرز دیے جائیں گے ادھر لیبر منسٹری نے ایسی ٹی میں تشکیل دی ہیں جو لیبر کیمپوں کا دورہ کر رہی ہیں اور لیبرز کو اس بیماری کے متعلق معلومات دی جا رہی ہے اور ان کو اس سے بچنے کے طریقوں پر عمل کرنے پر اُبھارا جا رہا ہے دوستی جانب وزارت تجارت و سنات نے کہا ہے کہ ملک میں کھانے پینے کی چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور وزارت سروتحال کے مطابق تیار کردہ سٹریٹیجی کے مطابق کام کر رہی ہے یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے حکومت قطر کی کوششیں صرف ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی جاری ہیں اور اسی زمن میں ایران کو طبیعی امداد بھیجی جا رہی ہے کرونا وائرس دنیا کے کئی ملکوں میں پھیل گیا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ملک اپنی سطح پر اخدامات کر رہا ہے قویت اور سعودی عرب نے تمام انٹرنیشنل فلائٹس کو سسپنڈ کر دیا ہے اور سلطنت امان کل اتوار سے ایک ماہ کے لیے تمام اداروں کو بند کر رہی ہے دیگر عرب ملکوں میں اس بیماری سے عراق میں دس اور الجزائر میں تین امواد ہو چکی ہیں جبکہ مراکعوں میں نو نئے کیسز سامنے آئے ہیں یمن میں ہوسی گروپ نے دارالحکومت سنا کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کو اقوام متحدہ کے تیاروں کے لیے بقول اس کے احتیاطاً بند کر دیا ہے ایران میں صورتحال زیادہ خراب ہے جہاں اب تک اس بیماری سے پانچ سو سے زائد امواد ہو چکی ہیں اور ہزاروں دیگر انفیکٹڈ ہیں یورپی ملک بیلجیم میں چار افراد کورونا کی بھینٹ چڑ گئے ہیں جبکہ اسپین میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر پانچ ہزار سات سو تریپن ہو گئی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں نیشنل ایمیجنسی کا اعلان کر دیا ہے جبکہ اب تک وہاں اس بیماری سے اکتالیس افراد کی موت ہو چکی ہے اور وبائی امراض کے قومی سنٹر کے مطابق ایک ہزار سات سو ستر سے زیادہ افراد متاثر ہیں ادر واشنگٹن میں برازیل کے سفارت خانے نے کہا ہے کہ واشنگٹن میں برازیل کے سفارت خانے کے نازم الامور کو نازم الامور کرونا انفیکٹڈ ہیں اور انہوں نے ایک ہفتہ قبل صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی تھی عالمی دارہ صحت ڈیو ایچ او نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا مرکز اب یورپ بن گیا ہے ڈیو ایچ او کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈرس نے کہا کہ یہ ایک علمناک تبدیلی ہے اور آخر میں قطر میں رہنے والے تمام افراد سے پیل کی جاتی ہے کہ وہ قطر کی وزارت سہت کی جانب سے جاری کردہ انسٹرکشنز پر عمل کریں اور خاص طور پر اپنے ہاتھوں کو سابن اور پانی سے اچھی طرح صاف کرتے رہیں جیسا کہ کہاوت ہے کہ پرہیز علاج سے کہیں بہتر ہے لہٰذا سختی کے ساتھ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور کسی طرح کی پریشانی محسوس ہونے پر ہاٹ لائن نمبر ون سکس ٹرپل زیرو پر کال کریں آج کا دوسرا نشیہ ختم انہیں سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سننیچے صحبے سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی نے کورونا سے مقابلہ کرنے کے لیے ایران کو فوری طبی امداد بھیجنے کی ہدایات جاری کی ہیں کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے قطر نے کئی ملکوں کے شہریوں کے لیے آن آرائیول ویزا آرزی طور پر سسپنڈ کر دیا ہے جبکہ ملک میں کورونا کے کنفرمڈ مریضوں میں سے چار آج شفایاب ہو گئے ہیں کورونا وائرس تقریباً پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور یورپ و ایشیا کے بعد اب افریقی ملکوں میں بھی